ایور نیو سٹوڈیو پاکستان کا خوبصورت ترین نگار خانہ ہے جو لاہور شہر کے وسط میں ملتان روڈ پر واقع ہے کسی زمانے میں یہاں پر چہل پہل عروج پر تھی اور آنے والے زمانے میں بھی عروج پر ہوگی یہاں پر بڑے بڑے دیوہیکل سیٹ لگائے جاتے تھے ایور نیو سٹوڈیو اس قدر مسروف ترین نگار خانہ تھا کہ ایور نیو پکچرز کو اپنی ذاتی فلم ناگ دیوتا کے سٹ لگانے کے لیے اپنے ہی سٹوڈیو میں جگہ نہیں ملی تھی اور مجبوراً اس فلم کے سٹ باری سٹوڈیو میں لگانا پڑے تھے آپ کو عدیت کر سید نور کی فلم انگارے تو یاد ہوگی فلم انگارے سے جو چیز سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے وہ عدہ کارہ سائمہ نور کی لازوال پرفارمس اور فلم کا سٹ ہے عدیت کر سید نور نے ایور نیو سٹوڈیو کے اس بیرونی آہاتے کو اندرون شہر لاہور کا ایک محلہ بنا دیا تھا ایور نیو سٹوڈیو کے اس آہاتے کو فلم میں کٹری خدا بخش کا نام دیا گیا یہ درو دیوار یہ دکانے یہ محلہ یہ لکڑی کا پل یہ تمام چیزیں سیٹ کا حصہ ہے یہاں سے اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یہ اندرونی آہنی دروازہ ہے فلم کنگ میکر میں شفقت چیمہ ویلن پارٹی کے ساتھ یہی پر آ کر رکھتے ہیں تو عقب میں آپ کو یہ گیٹ واضح نظر آ رہا ہے عدہ کار شان فائٹرز کو مار مار کر جو عدموع کر رہے ہیں تو عقب میں یہی آہنی دروازہ ہے اس سے آگے یہ کوریڈور ہے عدیت کر سید نور کی فلم ہوائے میں یہ کوریڈور کالج کا ایک کوریڈور ہے یہ ایک کریکٹر جو کوریڈور میں چلتا ہوا آ رہا ہے یہ فوارے کی جانب بڑھ رہا ہے اور یہ وہ فوارہ ہے جہاں پاکستان فلم انڈسٹری کے لازوال گیٹ پکچرائز ہوئے ہیں وحید مراد محمد علی سلطان راہی انجمن دیبا زیبا شمی مارا رانی بیگم سائمہ ریمہ غرض کے پاکستان کے تمام بڑے اداکار اور اداکاروں کے گیت یہاں پر پکچرائز ہوئے ہیں جنہوں نے بینلکوامی طور پر شہرت حاصل کی ہماری دعا ہے کہ موجودہ فلمی قہد چند دنوں کا مہمان ثابت ہو اور ایور نیو سٹوڈیو میں چہل پہل اور زندگی ایک بار پھر عروج پر ہو موسیقی